موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ نے انکل نہیں ہے کوئر مزدار جی ریسپی یہ ہے ویجی انڈ چیز پروکٹس چوکے بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور بڑے سمپل سے ہیں آپ انہیں بنا کر آرام سے ایک مہینے کے لیے فریز کر سکتے ہیں اور یمی سے مزے کے بنتے ہیں اس کے لیے جن چیزوں کے جاتھ ہوئیے ہیں آٹھ سے دس آلو ان کو بوائل کر لیں اس کے بعد یہ آدھا کپ گھات رہے ہیں انہیں باری چوپ کر لیں ٹپسکم ہاف کپ اس کو بھی چوپ کر لیں سپرنگ انگینز بھی رہے ہیں ہاف کپ کے قریب ہیں انہیں بھی چوپ کر لیں کیابچ جو ہے یہ بھی ہاف کپ ہے اس کو بھی چوپ کر لیں اس کو بھی چوپ کر لیں اس کو بیٹ گرمز لینا ہے یہ ایک کپ یہ ہاں جو ہے پٹیٹو مکسٹر کنگر ڈالیں گے اس کے بعد یہ چیز ٹیکس جنے ہیں تقیباً ایک سے جوڑک کپ کے قریب میں نے لیں اور میں نے کتنا چھوٹے چھوٹا کٹ لیا سال جو ہے وہ ہاف ٹی سپون بلیک پیپر ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاوڈر ہاف ٹی سپون کرس چلی ہاف ٹی سپون اوریگانو جو ہے وہ ون فو ٹی سپون یہ ہے اور آپ سپائسز اپنے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں کوٹنگ کے لیے ایگز میں نے لیا ہے تین بریڈ کرمز میں نے کوٹنگ کے لیے لیا ہے دو کپ کے قریب اس کے بعد یہ سوئیاں لیے میں نے تقیباً پون کپ یا ایک کپ کے قریب سب سے پہلے یہ آلو ہیں ان کو بوئی لالو کو جو ہے وہ اچھی طرح سے آپ جو ہے وہ میش کر لیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے بہت کل پروپلیس کو بہت اچھے سے ماش کیا ہے اس کے بعد اس میں یہ کیارٹس ہیں یہ اس میں ہمارے میں ڈال رہی ہوں آپ اس میں ویجی ٹیبلز اپنے مرضی سے کوئی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں جو ہے اولیوز وغیرہ ڈالنے سے ہوں تو وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں آپ پر باکلی وغیرہ یہ کچھ بھی ڈالنے سے وہ ڈال سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس میں چکن بھی ڈال سکتے ہیں بہت کچھ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں سکتے ہیں ویجیز اور چیز کا بنا رہی ہوں اس لئے میں چکن بھی ڈالیں اگر آپ چاہیں تو آپ بہت کچھ بھی ڈال سکتے ہیں یہ سب چیزوں کو اس کے اندر ڈال کر اور اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ہاتھ سے تاکہ بلکل پروپرلی جو ہے یہ مکس ہو جائے اس کو بہت اچھے سے اور اس کو ماشد آلو کو آپ نے بہت اچھے سے کرنا ہے اس کے بعد یہ بریڈ کرمز یہ میں نے پورا کپ پورا کپ ڈال دیا پہلے میں نے 3 پورٹ کپ ڈالا تھا لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کم ہے تو میں نے اس لئے اس میں آلو ڈال دیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈال لی ہیں اب سب سے پہلے کہہ کرنا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ جو پیٹر ہے آلو کا اس کو ہم نے ایک اس طرح سے کباب کی طرح ہاتھ پہ پھیلا لینا اس کے اندر پر چیز رکھیں اور آپ اس کو اس طرح سے رول کریں آپ چاہیں تو چیز اس کے اندر شرٹ کر کے بھی ڈال سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے یہ اور زیادہ اچھے سے بنتا ہے تو یہ جو ہے اس کے اوپر جو لیئر ہے پٹیٹو کی وہ بہت اچھے سے آ جاتی ہے تو آپ اس کو اس طرح سے کر کے بنا سکتے ہیں میرے پاس یہ جو چیز موزریلا اور چیڈر دونوں کا ماربل چیز تھا لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ایویلیبل ماربل تو آپ پلین میں سے موزریلا اور چیڈر دونوں ہی چھو چھو چھوٹے پیسس میں کٹ کر کے بھی اس کے اندر ڈال سکتے ہیں اگر آپ شرٹ کر کے بھی ڈالنے چاہتے ہیں بنا لیں گے اور یہ جب پورے بن گئے ہیں تو اب میں نے یہ بیڈ کرمز کے اندر جو ہی سمییا تھیں یہ میں نے اس کے اندر ڈال کے اور اس کو مکس کر لیا ہے لیکن یہ ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے ہیں تو اپنا ڈالیں آپ چاہیں تو اس کے اندر کون فلیکس بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اس کے اندر ڈال سکتے ہیں بیڈ کرمز کے اندر یہ دیکھیں میں نے سب سے پہلے یہ اس کو اچھی طرح سے بیٹھ کے اندر رول کر لیا ہے اور اس کے بعد اچھی طرح سے آپ اس کو رول کریں رول کرنے کے بعد آپ چاہیں تو آپ انڈے میں بھی پہلے اس کو کر سکتے ہیں لیکن مجھے اچھلی کراسٹس پر تھک سو ہوتا ہے پسند بہت ہے اس لئے میں اس کو ایک دفعہ اچھی طرح سے کر کے اس کے بعد یہ انڈے کے اندر ڈپ کر اس کے اندر ڈپ کر کے اس کو اگر اس کو اگر اس کو اگر اس کے ساتھ میں کوٹ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو آپ انڈ ٹائپ بھی کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو آپ بیڈ کرمز کے اندر اگر کچھ سپائسز ڈالنا چاہیں نمبر پر کالی مچھے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے کچھ نہیں ڈالا کیونکہ یہ سب چیزیں ہیں اس میں کافی ہیں مسائلہ وغیرہ تو اس میں اور کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں اس کو بہت اچھی سے کوٹ کرنے تاکہ پوری پروپلی کورڈ ہو جائے اور آپ اس طرح سے کر کے یہ سارے کے سارے جو پروکٹس ہیں ان کو اسی طرح سے ڈبل لیئر کر لیں اس کے بعد آپ اس کو ائر ٹائٹ ڈبی کے اندر ڈال کے اور اس کو کلیئرز لگا لگا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور یہ میں فرائی کرنے آپ چاہیں کہ ائر فرائیر میں بھی بنا سکتے ہیں اور آپ انہیں وگ بھی کر سکتے ہیں جسٹ آپ اس کے پر اوائل سپی کر کے اور بریش کر کے اور آپ اس کو وگ کر سکتے ہیں ائر فرائیر میں بھی آپ اسی طرح سے اس کو آرام سے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کی اس کی ایک سائٹ جب پک جائے اس کو ہلکی آنچ پر پکھانا ہے ایک سائٹ اس کی پک جائے پھر آپ اسے دوسری سائٹ کر دیں اور سوائیاں جو ہیں یہ بلکل اپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں اگر آپ صرف اونلی بریڈ کرمز لگانا چاہتے ہیں تو بریڈ کرمز بھی لگا سکتے ہیں اگر آپ بریڈ کرمز نہیں بھی لگانا چاہتے ہیں تو اونلی انڈے کے اندر ڈپ کر کے بھی اس کو فرائی کر سکتے ہیں اور فریز بھی آرام سے کر سکتے ہیں بہت ہی مسئے کے سمپل سے ہیں اور ترانی کے سامل ہن پر سکتے ہیں بچوں کے سامل ہزاریں بچوں کو آدمی کیاتی بھی بنا سکتے ہیں ہمزانوں میں بچوں کو چیز والی چیزیں بھی زیادہ پسند آئیتیں اگر آپ کی بھی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی بیے سائٹ سے گونڈلن ہو گئے ہیں آپ چاہیں تو یہ سائز میں چھوٹے بھی بنا سکتے ہیں اور اگر اس سے تھوڑے بڑے بنا سکتے ہیں اس کو شبتہ ہیں اس میں میں اسٹینر کے اوپر نکال لیے ساکر اچھی طرح سے اس کا آئیل بھائی نکل جائے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بہت اچھی سے زبردست سے گولڈن براؤن ملی ہے اور زبردست سے تیار ہو گئے ہیں اب آپ اس کو کسی بھی سوچ کے ساتھ امیل کی چٹنی کے ساتھ یا بخاری کی چٹنی یا ہری چٹنی کے ساتھ دھنیا کے دینے کی چٹنی سرسرف کریں ای ہوپ کہ آپ کو میری ریسپی پسند رہی ہو تو پریز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائی لائفز 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 لائفز